نمسکار دوستو کپاس کی بیزائی لگاتار کسان بھائی کر رہے ہیں لیکن کپاس کا بیز کافی مہنگا آتا ہے 600 روپے سے لے کر 800-900 ہزار روپے تک کا ایک پیکٹ ملتا ہے کپاس کے بیز کا لیکن ایک اکڑ میں کسان ایک پیکٹ سے زیادہ ہی بیز ڈالتا ہے دو ڈھائی تین پیکٹ تک بھی بہت سی جگہ پر تو کسانوں کو بیز ڈالتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیکن یہ طریقہ بلکل گلت ہے اتنا زیادہ بیز آپ کو ڈالنے کی بلکل بھی آسکتا نہیں کیونکہ ایک تو اگر آپ بیز فالتو ڈالو گے تو اتنا زیادہ ریٹ ہوتا ہے اس کا تو آپ کا خرچہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا کوشٹ آپ کی بڑھ جائے گی اور دوسری چیز وہاں پر بھی آپ کو نقصان ہوگا جب پروڈکشن نکلے گا کیونکہ آپ کے کھیت میں جتنے زیادہ پودے ہوں گے اتنا ہی پودے کو فیلاو کے لیے سپیس کم ملے گا جگہ کم ملے گی اگر پودے کو فیلاو کے لیے جگہ نہیں ملے گی اس کو اچھا دھوپ اور اس میں سے ہوا نہیں نکلے گی تو اس کے اوپر فول کم آئیں گے اور فول آئیں گے وہ نچے جڑیں گے تب آپ پوچھتے ہونا کہ فول کو جڑنے سے کیسے روکیں فول کافی نچے گر رہا ہے تو اس کو کیسے روکیں تو اس میں سب سے بڑی سمجھ ہے یہی آتی ہے کہ پودے کو دھوپ اور ہوا پروپر ماترہ میں نہیں مل پاتی جاتا سگن ہونے کی وجہ سے اس لیے پودے کو تھوڑا دور دور لگانے کی کوشش کریں جو گیپ ہوتا ہے وہ مینٹین کرنے کی کوشش کرو گے آپ لوگ تو اس میں سے اچھی ہوا نکلے گی اچھا اس کے اوپر دھوپ جائے گی تو پودے پر زیادہ فول آئیں گے اور زیادہ ٹینڈے لگیں گے تو پروڈکشن زیادہ اچھا ہوگا یہ جو بیٹی کوٹن کا ایک پیکٹ آتا ہے اس میں ٹوٹل بیز کی ماترہ ہوتی ہے چار سو پچیتر گرام تو چار سو پچیتر گرام اس میں بیز آتا ہے تو یہ شورٹی نہیں ہے کہ یہ سو کا سو پرسنٹ ہی جرمینیٹ ہوگا اگر یہ سو پرسنٹ انگوریت ہو جائے اگ جائے تو یہ ایک اکڑ کے لیے پریابت ہے کافی ہے انف ہے لیکن سو پرسنٹ بیز کبھی بھی جرمینیٹ نہیں ہوتا کمپنی آپ کو پہلے ہی لکھ کر دیتی ہے کہ یہ سو کا سو پرسنٹ تو اگے گا ہی نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کمپنی نے کلیر یہاں پر منسن کر رکھا ہے کہ جرمینیٹ کی یہاں پر گارانٹی ہے پچیتر پرسنٹ کی کمپنی بولتے ہیں کہ پچیتر پرسنٹ کم سے کم بیز آنکوریت ہوگا ہوگے گا اس کے اوپر چاہے وہ 80% ہوگے 85% ہوگے 90% ہوگے چاہے سو کا 100% ہوگے وہ ہماری کوئی گارانٹی نہیں ہے کتنا بھیوگ سکتا ہے 75% تو کم سے کم ہوگے گا ہی ہوگے گا کمپنی نے یہاں پر لکھ کر بھی دیا ہوا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پیکٹ کے اوپر ہوتی ہیں کبھی ان کی طرف بھی دیکھ لیا کرو کافی کسان بھائی ان کے اوپر بھی دھیان نہیں دیتے کافی کیا زیادہ تر کسان بھائی ہی ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے کم سے کم پیکٹ کا وزن اور اس ترے کی کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں پیکٹ پر اور کم سے کم اگر ہم دیکھیں تو ایکسپائری ڈیٹ تو آپ کو دیکھنی ہی چاہیے کہ یہ بیز کب بنا کب اس کی پیکنگ ہوئی اور اس کی ایکسپائرنگ ڈیٹ کیا ہے کیا اس کے اوپر لوٹ نمبر بغیرہ لکھا ہوا ہے یا پھر نہیں اصلی نکلی کی پہچان تھوڑی بہت آپ کو کر لینی چاہیے تو آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا آپ کے پیسے جو لگے ہوئے اس کے اوپر ان کے لیے کافی اچھا رہے گا تو کم سے کم ان چیزوں کا دھیان رکھا کرو اگر ہم بات کریں ایک اکڑ میں اس کی ماترہ کتنی ہمیں بیجھنی چاہیے بیجھائی کرنی چاہیے تو ایک پیکٹ چار سو پچیتر گرام ہوتا ہے کافی ہے لیکن یہ پورے کا پورا جرمنیٹ ہونے کی سمباؤنہ نہیں ہوتی اس میں سے اگتا ہے اگر ہم بات کریں ایک اکڑ میں کتنی پیکٹ ڈالیں تو آپ کو کم سے کم ڈیڑ پیکٹ تو ڈالنے ہی ڈالنی ہے یعنی کہ ایک پیکٹ پورا آپ کو ڈالنا ہے دوسرا پیکٹ آپ کو آدھا ڈالنا ہے تو ڈیڑ پیکٹ آپ کو ماترہ اس کی بیجھائی کے ٹائم پر رکھنی ہے اور ماترہ آپ کے پودھوں کی خیت کے اندر اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو اس میں سے اکھاڑنے پڑیں گے اگر آپ اس میں سے پودھے بعد میں نہیں اکھاڑ ہوگے تو یہ زیادہ سگن ہو جائیں گے اور بعد میں پودھے کو ہوا اور دھوپ نہیں لگے گی تو اس کے اوپر فلاورنگ کم آئے گی اور جو فلاورنگ آئے گی وہ نیچے جڑنے کی سمبابنہ رہتی ہے اور دوسری چیز پودھے کا وکاس بھی کم ہوگا تو پروڈکشن کم ہوگا اس لیے آپ سٹارٹنگ میں ڈیڑ پیکٹ کی بھیجائی کریں ایک اکڑ میں اور بعد میں جب بھسل آپ کی مطلب کم سے کم بھی اگر ہم ایک ایک آدھ آدھا فٹ کی ہو جائے تو اس ٹائم پر آپ جب بارش کا ٹائم ہوتا ہے تو بیچ بیچ میں سے پودھوں کو اکھاڑ کر ان میں سپیس کو کافی اچھا کر دیں تو پودھے کی ہائٹ اور فلاو کافی اچھا آئے گا اس کے اوپر اچھے پھول آئیں گے اچھا فل آئے گا بول بنے گی تو پروڈکشن اچھا ہوگا اتپادن وہ اچھا دے گا تو اس پرکار سے رکھیں اور دوسرا آپ بعد میں لیٹ بیجائی کرتے ہو یا پھر جب لو چلتی ہے ٹمپریچر کافی ہائی رہتا ہے اس ٹائم پر آپ بیجائی کروگے تو وہاں پر آپ کو بیج کی ماترہ کو بڑھا دینا ہے بیج کی ماترہ کتنی بڑھائیں تو ڈیڑھ پیکٹ سے آپ وہاں پر دو پیکٹ کر دیں دو پیکٹ کے آپ بیجائی کروگے تو اس ٹائم پر سمبھاؤنا رہتی ہے کہ زیادہ گرمی کی وجہ سے لو کی وجہ سے ٹمپریچر ہائی رہتا ہے تو ایک تو میٹی جلدی سوگ جاتی ہے تو کافی ماترہ میں بیج جو ہے اگ نہیں پاتا تو وہاں پر سیڈ کا لوش ہو جاتا ہے دوسرا اگنے کے بعد میں بھی کافی سنکھیا میں پودے جڑ کر نکل جاتے ہیں اس لیے ہم وہاں پر جب زیادہ لو چلتی ہے ٹمپریچر ہائی رہتا ہے تو بیج کے ماترہ تھوڑی بڑھا دیں گے ڈیڑھ سے دو پیکٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا وہاں پر فائدہ ہو جائے گا اس کے اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس کی ٹوپ فائف ورائیٹیوں کے بارے میں کپاس کی ٹوپ تھری ورائیٹیوں کے بارے میں ہم پچھلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں جرور دیکھ لینا اس کو اور ہم کپاس کی ٹوپ ٹن ورائیٹیاں بھی آپ کو جرور بتائیں گے بیٹی کوٹن کی نرما کی تو اس ویڈیو کو اپنے کسان دوستوں کے ساتھ میں ہی سیئر کرنا تاکہ ان کو بھی ٹائم پر جانکاری ملتی رہے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کوئی اور جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند